سینئر صحافی اور کالم نگار محمد بلال غوری نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عمر اتابندیال اپنے ڈیر سالہ دور میں کر تو کچھ نہ سکے البتہ اس دوران عدلیہ جس قدر بے توقیر ہوئی ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ان کا سب سے بڑا جرم ذاتی انا کی خاطر عدلیہ کو تقسیم کرنا ہے اسی تقسیم کے باعث عدلیہ بے وقت اور بے توقیر ہوئی اور عدالتی فیصلوں پر عمل درامت نہیں ہو سکا اپنی ایک تحرین میں بلال غوری لکھتے ہیں کہ زوال اور انہتات کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہر نیا آنے والا دن گزر جانے والے دن سے بدتر محسوس ہوتا ہے حال کی نزبت ماضی بہتر لگنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ترکوں کے پیچھے تیری یا آدائی تیرے جانے کے بعد جیسے جملے دیکھنے کو ملتے ہیں چونکہ زوال اور انہتات کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں اس لئے ہمارے ہاں کوئی ادھارہ اس سے محفوظ نہیں عدلیہ میں بھی کم و بیش اسی طرح کی صورتحال کا سامنا رہا مولوی تمیز الدین کے مقدمے میں جسٹس منیر نے وہ بدنامی سمیٹی کہ نظریہ ضرورت گالی بن گیا ہر دور میں عالی عدلیہ اس نظریہ ضرورت کو دفن کرنے کا دعویٰ کرتی رہی لیکن یہ گڑا بھردہ پھر بھی باہر آ جایا کرتا ہے تاریخ کے طالب علم سمجھتے تھے کہ جسٹس منیر کوچہ عدل سے جس طرح بے آبرو ہو کر نکلے اس طرح کی انگش دمائی شاید کسی اور چیف جسٹس کی حصے میں نہ آئے لیکن جسٹس ساکم نصار نے یہ مبالغہ دور کر دیا بلال غوری کہتے ہیں کہ اگرچہ جسٹس آسف سعید خوصہ اور جسٹس گلزار نے بھی جسٹس ساکم نصار کے ساتھ اپنا نام لکھوانے کی بھرپور کوشش کی مگر یہ اعزاز جسٹس عمر عطا بنگیال کے حصے میں آیا انہوں نے جمعوت توڑ کر ترقی معاقوس کے سفر کو تیز تر کر دیا اٹھائیس میں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے جسٹس عمر عطا بنگیال نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کے دوران سوشل میڈیا پر عالی عدلیہ کے جج صاحبان کی ساکمتاثر کرنے کے طرز عمل کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا اس بارے میں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے ڈیر سالہ دور میں کر تو کچھ نہ سکے البتہ اس دوران عدلیہ جس قدر بے توقیر ہوئی ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی انہوں نے ماسٹر آف روستر کی حیثیت سے اپنی اختیارات کا غلط استعمال کیا اور اہم ترین سیاسی اور آئینی مقدمات مخصوص ہمخیال جج صاحبان کے سپرد کر کے بینچ فکسنگ کے مرتقب ہوئے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر جسٹس عمر عطا بنگیال کی زرباہی میں پانچ رکنی بینچ نے منعرف عراقین کے ووٹ شمار نہ کرنے کا جو فیصلہ دیا اسے آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف قرار دیا گیا اور یہی متنازہ فیصلہ سیاسی ادم استحکام کی بنیاد بنا بلال غوری کے مطابق از خود نوٹس لینے کا اختیار ہو یا پھر سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی تقروری کا معاملہ جیف جسٹس عمر عطا بنگیال نے ان سب معاملات کو آئینی تقاضوں کے بجائے اپنی پوزیشن مستحکام کرنے کے لیے استعمال کیا انہوں نے آڈیو لیگ جیسے مقدمات میں اعتراضات کے باوجود بینچ سے الگ نہ ہو کر بدترین روایت ڈالی بجا طور پر شیمہ گوئیاں ہوتی رہی کہ یہ کوٹ آف لا نہیں بلکہ کوٹ آف مدر ان لا ہے ان کے دور میں منپسند افراد کو انصاف فراہم کرنے کی خاطر اعلیٰ عدلیہ کو سیاسی مقدمات کے لیے وقف کر دیا گیا زیرے التوہ مقدمات کی تعداد میں بے تہاشا اضافہ ہوتا چلا گیا جسٹس ساکم نصار کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے اعزاز میں ہونے والے فل کوٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس آزف سعید خوصہ نے اس عظم کا اظہار کیا تھا کہ وہ بھی اپنے پیشو چیف جسٹس کی طرح ڈیم بنانا چاہتے ہیں حاضرین کے چونک جانے پر انہوں نے اپنے ارادوں کی وضاحت کچھ ان الفاظ میں کی میاں صاحب یعنی جسٹس ساکم نصار نے ایک موقع پر علل اعلان کہا تھا کہ ان کی زندگی کے دو ہی مقصد ہیں ڈیم بنانا اور ملکی قرض سے اتارنا میں بھی چند ڈیم بنانا چاہوں گا مقدمات کی غیر ضروری التوہ کو روکنے کے لیے ڈیم غیر سنجیدہ مقدمات دائر کرنے کے خلاف ڈیم جاری گواہوں اور غلط شہادتوں کے خلاف ڈیم اور میں بھی قرض اتارنے کی کوشش کروں گا زیر التوہ مقدمات کا قرض جنہیں پہلی فرصت میں نپٹایا جانا چاہیے مگر ساکم نصار کے ڈیم کی طرح آزف سعید خوصہ کا ڈیم بھی ادھورا رہ گیا مثال کے طور پر یکوب جنوری کو سپریم کورٹ میں اک تالیس ہزار ایک سو دو مقدمات زیر التوہ تھے پندرہ جنوری تک جیف جسٹس ساکم نصار کی سرباہی میں ایک ہزار تین سو باسٹ مقدمات نپٹا دیے گئے یوں زیر التوہ مقدمات کی تعداد انتالیس ہزار ساس سو بیالیس رہ گئی جسٹس آصف سعید خوصہ نے چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو اٹھس ہزار ساس سو پچاس مقدمات زیر التوہ تھے مگر جب وہ رخصت ہوئے تو لگ بگ پچاس ہزار مقدمات جمع ہو چکے تھے بلال غوری کہتے ہیں کہ اب جسٹس عمر اتابندیال جا رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں تقریباً پچپن ہزار مقدمات زیر التوہ ہیں مگر جسٹس عمر اتابندیال کا سب سے بڑا جرم ذاتی انا کی خاطر عدلیہ کو تقسیم کرنا ہے اسی تقسیم کے باعث عدلیہ بے وقت اور بے توقیر ہوئی عدالتی فیصلوں پر عمل درامت نہ ہو سکا وہ اپنے اختیارات سینئر جج سائبان کی مشاورت سے استعمال کرتے تو اس رسوائی اور جگہ سائی سے بچا جا سکتا تھا مگر انہوں نے جسٹس منیر اور جسٹس ساکیب نصار پر سبقت لے جانے کی کوشش میں نئے ریکارڈ قائم کی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا